السلام علیکم میں ہم ڈاپٹر محمد عبداللہ آمین ناظرین میں اگر آپ سپرماٹوریا کے پروبلم پر فیس کر رہے ہیں چشن جریانے میں نہیں بھی کھا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اشترون کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سپرماٹوریا کے عزاج کے بارے میں بتاؤں گا ناظرین میں نائٹ فال کے بات نہیں کر رہا نائٹ فال کوئی دیماری نہیں ہے وہ اتنی اچنل پروسس ہے جب اس بار کے تحت نہیں بھار جاتی ہے تو قدرت نہیں یہ نسان ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے کہ وہ تھیلی قدرات کو سوتے ہوئے خالی ہو جاتی ہے دسچارج ہو جاتا ہے تو میں بات کر رہا ہوں سپرماٹوریا کی یعنی ابنورمنی اور فریقوینٹ بار بار دسچارج کا ہونا ہے ناظرین سپرماٹوریا کی نامات پر بات کریں تو اس کے علامات میں شامل ہیں پشاب کے دوران یا بعد میں دسچارج ہونا گاڑا سا مواد خارج ہونا کمزوری ہونا کمر درد جوڑوں میں دھرت ہونا اور رات کو بکسرت پسینا آنا بخار سمحسوس ہونا اور خسیوں میں درد رہنا یہ اس کی علامات میں شامل ہے اب بات کرتے ہیں وجوہات پر تو سپرماٹوریا کی سب سے پڑی اور ممیل وجہ ماسٹرپیشن ہے یعنی کہ وشتظنی کرنا ہے جنسی وغات دیکھنا یا عضو خاص پر ایفیٹیشن ہونا یا خارش ہونا جس کے وجہ سے تیریک پیدا ہو یا جگر اور میدہ میں گرمی کا ہونا بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے ہمیں آپ کو ویڈیسن کے بارے بتا دیتا ہوں میڈیسن اوٹ کر لیں تین میڈیسن اس میں کمبینیشن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں پینڈی میڈیسن ہے ایسڈ فاس دوسری میڈیسن ہے سلیڈیم اور تیسری میڈیسن ہے جائنا ان تین میڈیسن کو آپ میں تھرٹی پوٹینسی میں مکس کر لینا ہے اور اس کے دس سے پندرہ کترے ایک ہوت پانی میں ڈار کر دن میں تین بار استعمال کرنے ہیں تو آپ کا یہ پروبنہ ختم ہو جائے گا ناظرین خوراک کی بات کریں تو ڈرائیف روڈز نٹس اور سیڈز بغیر آپ کے لیے اچھے ہیں لیکن اگر آپ ان کو ایسے استعمال کریں گے تو میڈے میں اور جگر میں مزید کرمی ہوگی جس سے یہ پروبنہ ہو پڑے گا تو آپ نے ان کو استعمال کرنے سے پہلے پانی میں پکو لینا ہے ساری رات نکی رہنے پانی میں اور صبح کو ان کو استعمال کریں تو اس سے آپ کے مسانے کو پروسٹیٹ کو اور آپ کے اوورال ہیلتھ کو بھی کچھ بینیفٹ ملیں گے ویڈیو کیسے تک ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائی جائیں گا اگر ویڈیو اچھی تک ہی تو نائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں چینل پر سبسکرائب کرتے ہیں اور ہم انسٹاگرام پر فولو کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اندار فیس